ہلو بیٹی پو پیپل، ہمارے آپ کو جانتے ہیں جب آپ کو جانتے ہیں یہاں پر پانچ سو سپیچ سیریز اس سے پہلے ہم نے پورے کے پورے ٹینسز اور پارس سو سپیچ کی آلموس تمام ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو اگر آپ نے بیسک گرامر میں ٹینسز سیکھنے ہو یا پارس سو سپیچ سیکھنے ہو آپ ہمارے یوٹیب چینل انگلی شرد سالک پر جا کر ایک پلے لسٹ میں پورے کے پورے سیکونس میں یہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بساوکات ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بہت زیادہ خوشی کے دوران میں بہت زیادہ غم میں ہو تو ہمارے مو سے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بے اختیار نکل جاتے ہیں اور یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ وہ جو الفاظ ہمارے مو سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان الفاظ کے خود ہمارے پاس کوئی میننگ نہیں ہوتے ایزامپل کے لیے غم کے دوران بہت زیادہ افسردگی کے وقت نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کہ اگر ہمارے پاس سیڈنس کے فیلنگز ہوتے ہیں تو تب ہماری مو سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بالکل اس طرح کے ہوتے ہیں آگے ایزامپل کو دیکھ لیجئے گا ہرہ تو ہرہ ہمارے پاس ایک ایسا انٹروجیکشن ہے جو کہ ہیپینس کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ہرہ 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 کو دیکھ لیجئے گا واؤ how big this room is تو یہ واؤ ہمارے پاس جن expressions کو شو کرتا ہے وہ wonderness کی ہیں یہ حیرانگی کے وقت جو ہمارے مو سے بے اختیار نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں وہ wonderness نارملی جو انٹروجیکشن ہمارے پاس ہوتا ہے وہ meaningless ہوتا ہے یہ انٹروجیکشن کی خود کوئی meaning نہیں ہوتی لیکن یہ ہمارے پاس strong emotions یا پھر feelings کو express کرنے کے لیے use ہوتے ہیں hopefully آپ لوگ کو یہاں تک یہ ٹاپک سمجھ میں آ چکا ہوگا اب بھی اگر آپ کو اس ٹاپک سے related کوئی بھی confusion ہو تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنی basic grammar intermediate grammar advanced grammar اور اپنی speaking capability کو بہتر کرنے کے لیے مارے youtube channel InVishwis صادق کو subscribe کیجئے گا thanks for watching have a great time Allah حافظ